بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی سال کی ابتداء محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا زلحج کے مہینے پر ہوتی ہے چودہ سو تینٹالیس ہجری کا آخری مہینہ زلحج چاہ رہا ہے جس کی آج پندرہ تاریخ ہے اسلامی اور تاریخی اعتبار سے زلحج کا مہینہ اہل اسلام کی عبادات کا بھی مہینہ ہے اور یہ مہینہ اہل اسلام کی شخصیات کا بھی مہینہ ہے اس لیے اس ماہ مبارک میں امت کے علماء خطباء مبلغین اور وعزین وقتن فوقتن اہل اسلام کو اس مہینے کی عبادات کے بارے میں بھی بتاتے ہیں اور اس مہینے کی شخصیات کے بارے میں بھی بتاتے ہیں اور اللہ نے جو ہمیں دین اتا فرمایا یہ محض عبادات کا نام نہیں بلکہ ہمارے دین میں شخصیات کا بھی بہت بڑا حصہ اور کردار ہے اس ماہ مبارک میں جن شخصیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان میں خلیفہ سالس صحابی رسول سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تقریباً سر فہرست ہوتا ہے اسی مناسبت سے آج کی گفتگو میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے آپ کے مقام اور مرتبہ کی کئی وجوہات ہیں ان میں سب سے پہلی وجہ جو سب سے بڑی وجہ بنتی ہے وہ ہے آپ کا صحابی رسول ہونا ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے تشریف لے جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا یہ بظاہر ایک خوبی ہے لیکن اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو یہ ایک خوبی کئی خوبیوں کا مجموعہ ہے اللہ کے نبی کا صحابی ہونا بظاہر ایک کمال ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ کئی کمالات کا مجموعہ ہے جیسے ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کے علاقہ کی جامعہ مسجد محمودہ میں نماز ادا کر رہا ہے بظاہر اس کی نماز سے آپ یہ سمجھے ہیں کہ یہ نمازی ہے لیکن آپ اگر تھوڑی سی تفصیل میں جائیں گے تو اس کی نماز سے آپ کو کئی باتیں سمجھ جائیں گی اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے غسل کیا ہوا ہے اس کے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وضو بھی کیا ہوا ہے اس کے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے اس کے کپڑے پاک ہیں نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے اس کا جسم پاک ہے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے یہ جگہ بھی پاک ہے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے یہ مسلمان بھی ہے جو نماز کو فرض مانتا ہے نماز پڑھنے کا معنی یہ ہے یہ وقت نماز کا بھی ہے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے اس نے جدر مو کیا ہے یہ مو قبلہ کی طرف کر کے کھڑا ہے اب آپ نے بظاہر دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نماز سے اس کے جسم کا پاک ہونا اس کے لباس کا پاک ہونا اس کی جگہ کا پاک ہونا نماز کی فرضیت کو ماننا قبلے کی طرف مو کرنا یہ ساری باتیں خود بخود سمجھے ہیں اسی طرح اگر کوئی شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہو یہ بظاہر ایک خوبی ہے لیکن اگر تفصیلات میں جایا جائے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو صحابی یہ کئی کمالات کا مجموعہ ہے حضرت عثمان بن افان کے صحابی ہونے کا مطلب یہ ہے آپ مومن بھی ہیں صحابی ہونے کا مطلب یہ ہے آپ حجت بھی ہیں صحابی ہونے کا مطلب یہ ہے آپ میار حق بھی ہیں صحابی ہونے کا مطلب یہ ہے آپ محفوظ بھی ہیں صحابی ہونے کا مطلب یہ ہے آپ تنقید سے بالا تر بھی ہیں صحابی ہونے کا مانا یہ ہے عقید اور عامال میں آپ کا سوٹی بھی ہیں صحابی ہونے کا مانا یہ ہے آپ کے عقیدے پر یا آپ کے کسی عمل پر اپنی زبان کو منفی طور پر کھولنا یہ درست نہیں ہے صحابی ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ جنتی بھی ہیں صحابی ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیہ دیافتہ بھی ہیں تو بظاہر نبی کا صحابی ہونا یہ ایک خوبی ہے لیکن اس خوبی میں اگر غور کریں گے تو یہ کئی خوبیوں کا مجموعہ ہوگی بلکہ اگر علم الکلام اپنے اقید کی بات کیجئے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا یہ اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ نبوت کے بعد اس زمین کی پشت پر اور آسمان کی چھت کے نیچے اللہ پاک نے جس جماعت کو سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی ہے وہ نبوت کا صحابی ہونا ہے اللہ کے نبی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرنا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے جانا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا کتنے بڑے اعزاز کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے امام بخاری نے سی بخاری میں نقل کیا میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو سوچ سمجھ کر کھولنا سوچ سمجھ کر استعمال کرنا کیوں؟ اگر میرا صحابی زندگی میں ایک مرتبہ ایک مٹھی جو کی خرچ کرے تھوڑا سا گندم یا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور بعد میں آنے والا شخص اپنی پوری زندگی ایک رویت کے مطابق فی کلی یومن ہر دن اہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے بعد میں آنے والے شخص کے ساٹھ ستر سال کیا اہد پہاڑ کے برابر سونا صحابی کی ایک مٹھی جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت امام نووی رحمہ اللہ شرع مسلم میں فرماتے ہیں فَإِنَّ فَزِيلَتَ الصُّرْبَتِ لَا يَعْدِلُهَا عَمَلُ ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا ایمان کی حالت میں آپ سے ملاقات کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی عمل نہیں کر سکتا اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ جائے اس کے بعد نیکی کرنے کا موقع نہ ملے ادھر حضور سے ملاقات کی ادھر ملک الموت نے روح کمز کر لی ایک منٹ کے لیے آپ سے ملاقات کی آپ کا کلمہ پڑھا اور دنیا سے چلا گیا ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق یہ ہے بعد میں آنے والی پوری انسانیت کے عامال اور عبادات کو ایک طرف رکھا جائے نبی کے صحابی کی اس صحبت والے ایک منٹ کو ایک طرف رکھا جائے پوری انسانیت کی عبادات مل کر بھی اللہ کے نبی کی صحابی کی صحبت کے برابر نہیں پہنچ سکتی اس لیے بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں اس وقت کی تحقیق کے مطابق اس وقت کی آبادی جو دنیا میں موجود ہے اس کی تعداد سات عرب اور چالیس کروڑ ہے اگر بالفرض آپ ان تمام لوگوں کو مسلمان بنا لیں سات عرب اور چالیس کروڑ یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں اور سات عرب چالیس کروڑ پانچ وقت کے نمازی بن جائیں دن کو روزہ رکھنے والے بن جائیں رات کو عبادت کرنے والے تحجد گزار بن جائیں حج کرنے والے عمرہ کرنے والے بن جائیں آپ ان کو حافظِ قرآن بنا دے یہ سارے کے سارے قرآنِ کریم کے کاری بن جائیں دین کے آلنے بن جائیں انہیں امامِ بخاری جیسا علمِ حدیث مل جائیں امامِ ابو حنیفہ جیسا علمِ فقہ نصیب ہو جائیں امامِ غزالی جیسا تصوف نصیب ہو جائیں محدثین جیسا علمِ حدیث مفسرین جیسا علمِ تفسیر یہ ساری نعمتیں ان کو مل جائیں سات عرب اور چالیس کروڑ ان لوگوں کو ایک طرف رکھئے اور ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے والے ایک منٹ صحابی کے اس ایک منٹ کو ایک طرف رکھئے رب محمد کی قسم یہ چالیس عرب سات عرب اور چالیس کروڑ مل کر بھی اس صحابی کے ایک منٹ کی زندگی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے تو حضرت عثمان بن افان کا سب سے بڑا مقام یہ ہے آپ صحابی رسول ہیں اللہ کے نبی نے اعلان نبوت فرمایا وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا سابقون الاولون میں شامل ہوئے ان میں ایک نام سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کہے حضرت عثمان بن افان کے مقام اور مرتبہ کی دوسری وجہ جن کی وجہ سے اللہ نے آپ کو رفعتیں عطا فرمائی اللہ نے آپ کو بلندی عطا فرمائی صحابے کرام رضی اللہ عنہ مجمعین اگر ان کے حالات کو دیکھا جائے تو مجموعی طور پر صحابے کرام میں دو قسم کے افراد آپ کو ملیں گے نمبر ایک انہوں نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا اللہ کے نبی سے ملاقات کی آپ پر ایمان لئے لیکن آپ کی برادری آپ کے خاندان آپ کے حسب اور نسب آپ کے رشتے دار نہیں ہیں ان کا نبوت کے ساتھ فقط ایمان کا رشتہ ہے جیسے حضرت بلال اللہ کے نبی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی آپ کی برادری کے نہیں ہیں خاندان کے نہیں ہیں رشتے داری نہیں ہیں حضرت سحیب ایمان کی حالت میں آپ سے ملاقات کی لیکن نسب اور حسب کے اعتبار سے خون کے اعتبار سے آپ کے ساتھ ان کا رشتہ نہیں ہے برادری کے اعتبار سے رشتہ نہیں اور صحابے کرام میں بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کی آپ کے صحابی بھی بنے اور اگر بات رشتہ داری کی کی جائے وہ اللہ کے نبی سے خاندانی رشتہ بھی رکھتے ہیں خونی رشتہ بھی ان کو حاصل ہے ایمانی رشتہ بھی ان کو حاصل ہے اور یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کسی بھی نبی کے ساتھ اصل رشتہ ایمان کا ہوتا ہے اصل رشتہ برادری کا نہیں ہوتا اصل رشتہ ایمان کا ہوتا ہے اثر رشتہ خون کا نہیں ہوتا اگر ایک شخص اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی پر ایمان لے آپ کا امتی بن جائے لیکن برادری کے اعتبار سے آپ کے خاندان کا نہیں کسی نبی کا بیٹا نہیں کسی نبی کا والد نہیں کسی نبی کا بھائی نہیں کسی نبی کا چچا مامو کچھ بھی نہیں ہے صرف آپ پر ایمان لے آیا یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے اگر کوئی شخص نبی کا خاندان کے اعتبار سے رشتہ دار ہے اللہ کے نبی کی برادری کا ہے لیکن آپ پر ایمان لے آیا یہ بندہ کبھی نجات نہیں پاسکتا بھلے وہ کسی نبی کا والد ہو کسی نبی کا بیٹا ہو کسی نبی کے گھر میں آنے والی خاتون بی بی ہو اگر نبی پر ایمان نہیں ہے فقط خون کا رشتہ یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے ہاں اگر ایمان بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ خون کا رشتہ بھی مل جائے ایمان بھی ہو برادری کا رشتہ بھی مل جائے یہ نورن علا نور سونے پر سہاگا دوہری فضیلت ہوگی اللہ نے دو چیزیں ان کو اکٹھی عطا فرما دی آپ کا امتی بھی بن گیا آپ کے خاندان کا بھی بن گیا حضرت عثمان بن عفان گنتی کے ان صحابہ میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ کے نبی کے ساتھ دوہری نسبت حاصل ہے آپ کا کلمہ پڑھا آپ پر ایمان لے آپ کے ساتھ ایمان کا بھی رشتہ ہے اور اگر بات کیجئے برادری کی بات کیجئے خاندان کی بات کیجئے حسب اور نسب کی حضرت عثمان بن عفان کو اللہ کے نبی کے ساتھ ایک تعلق نہیں رشتے کے اعتبار سے حضرت عثمان کو تین تین تعلق حاصل ہیں برادری کے اعتبار سے حضرت عثمان بن عفان کو اللہ کے نبی کے ساتھ تین نسبتیں حاصل ہیں پہلی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب کو اگر دیکھا جائے آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد کا نام عبداللہ آپ کے دادا کا نام عبد المطلب ان کے والد کا نام حاشم ان کے والد کا نام عبد مناف آپ کے پانچویں پوشت پر دادے کا نام عبد مناف اس عبد مناف کے دو بیٹے ہیں ایک بیٹے کا نام حاشم ایک بیٹے کا نام عبد شمس یہ عبد مناف کے بیٹے ہیں ایک کا نام حاشم ایک کا نام عبد شمس حاشم کا سلسلہ چلا حضور علیہ السلام پیدا ہوئے عبد شمس کا سلسلہ چلا تو سیدنا عثمان بن افان پیدا ہوئے گویا کہ پانچویں پشت پر جا کر اللہ کے نبی اور حضرت عثمان کا خاندان ایک ہو جاتا ہے جو حاشم کی اولاد سے ہیں انہیں بنو حاشم کہا جاتا ہے اور جو عبد شمس کی اولاد سے ہیں انہیں بنو امیہ کہا جاتا ہے تو آپ کو پہلا رشتہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو حاصل ہے وہیں والد کی طرف سے پانچویں پشت پر عبد مناف پہ جا کر حضور اور حضرت عثمان کا نسب اور حسب ایک ہو جاتا ہے اور اگر بات کیجئے والدہ کی طرف سے حضرت عثمان بن افان کی امہ والدہ سہبہ ان کا نام ہے اروا حمزہ را و آگیا اروا ان کی والدہ جو حضرت عثمان کی نانی ہیں ان کا نام ہے ام حکیم بیزا حضرت عثمان کی نانی بیزا ام حکیم یہ جنابِ رسول اللہ ﷺ کی سگی پھوپی ہیں حضرت عبد اللہ جو حضور کے والد ہیں یہ جب پیدا ہوئے ان کے ساتھ بہن بھی پیدا ہوئے تھی جڑوے بہن بھئی پیدا ہوئے تھے حضرت عبد اللہ یہ بھائی تھے اور حضرت بیزا ام حکیم یہ ان کے ساتھ بہن تھی حضرت عبد اللہ سے حضور پیدا ہوئے اور ام حکیم کا سلسلہ چلا تو حضرت عثمان بن افان پیدا ہوئے تو والد کی طرف سے پانچمیں پوشت پر حضور اور حضرت عثمان کا رشتہ ایک ہو جاتا ہے اور والدہ کی طرف سے حضرت عثمان کی جو نانی ہیں یہ حضور علیہ السلام کی سگی فکی اور حضرت عبداللہ کی سگی بہن ہیں حضرت عبداللہ کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور تیسرا رشتہ جس میں حضرت عثمان بن افان اکیلے ہیں نہ آپ سے پہلے کینات کے کسی شخص کو یہ عزاز ملا اور نہ ہی آپ کے بعد کہنات میں کسی شخص کو یہ عزاز ملا ہے وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسری بیٹی کا حضرت عثمان بن افان کے نکاہ میں آنا آپ علیہ السلام کو اللہ نے چار بیٹیاں عطا فرمائی سیدہ زینب جن کا نکاہ حضرت ابو العاز سے ہوا حضرت روکیہ حضرت ام کلسوم ان دونوں کا نکاہ حضرت عثمان بن افان سے ہوا اور حضرت فاطمت الزہرہ جن کا نکاہ شیر خدا سیدنا علی المرتضی سے ہوا آپ علیہ السلام نے اپنی پہلی بیٹی حضرت روکیہ حضرت عثمان کے نکاہ میں دی سن دو ہدری غزوہ بدر کا موقع حضرت عثمان کی اہلیہ دنیا سے تشریف لے گئی انتقال ہوا آپ نے سیدہ ام کلسوم کا نکاہ حضرت عثمان سے فرمایا اور سن نو ہدری میں حضرت ام کلسوم کا بھی انتقال ہوا اس موقع پر حضور نے فرمایا تھا اگر اللہ مجھے چالیس بیٹیاں دیتے اور ایک روایت کے مطابق ایک سو بیٹی دیتے ایک کا انتقال ہوتا میں عثمان کے نکاہ میں دوسری دیتا ان کا انتقال ہوتا میں تیسری دیتا ایک ایک کر کے میں چالیس یا سو بیٹیاں حضرت عثمان بن افان کے نکاہ میں دے دیتا حضرت عثمان بن افان کو یہ اعزاز آسل ہے آپ کے نکاہ میں یکے بعد دیگرے اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں آئی ہیں آپ سے پہلے کسی نبی نے اپنی دو بیٹیاں کسی امتی کے نکاہ میں نہیں دی اللہ نے یہ اعزاز فقط آپ کو عطا فرمایا اور اس موقع پر ایک بات میرے ذہن میں آگی ارز کر دوں حضرت امام عاظم امام ابو حنیفہ نومان بن ثابت رحمہ اللہ جن کی فقہ پر میں اور آپ عمل کرتے ہیں اور اس بنیاد پر ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوکان الامان بسرعیہ بعد روایات میں ہے لوکان الدین بسرعیہ بعد روایات میں لوکان العلم بسرعیہ اگر ایمان اگر دین اگر علم سرعیہ ستارے تک بھی چلا گیا آپ نے حضرت سلمان فارسی کی ٹانگ پر یا ان کی پشت پر کندے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا اس کی نصر میں ایک شخص آئے گا جو دین کو وہاں سے لے کر میری امت کے حوالے کرے گا علماء کے ایک بہت بڑی جماعت جن میں امام سیوتی امام ابن حجر مکی حضرت شاہ علیہ اللہ محدث دیلوی نواب صدیقہ سنخان صاحب یہ حضرات فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا اگر علم سرعیہ ستارے تک بھی چلا گیا سلمان فارسی کی اولاد میں ایک شخص آئے گا جو علم کو وہاں سے لے کر میری امت کے حوالے کرے گا اس سے مراد امام عظم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی ہیں اب سوال یہ ہے یہ دو حضور نے فرمایا اگر علم سرعیہ ستارے تک بھی چلا گیا وہ شخص وہاں سے لے کر میری امت کے حوالے کرے گا اس کا مطلب کیا ہے علماء نے کئی مطلب بیان کیے ان میں سے ایک مطلب یہ ہے ہمارے ہاں اگر کسی چیز کے بارے میں یہ بتانا ہو کہ یہ چیز بہت قیمتی ہے ہر بندے کے بس میں نہیں ہے ہم مثال دیتے ہیں آسمان کی کہتے ہیں فلان چیز کی قیمت آسمان پر پہنچ گئی کیا معنی ہر بندہ نہیں خرید سکتا اہلِ عرب کی عادت یہ ہے اگر کسی چیز کے بارے میں یہ بتانا ہو کہ وہاں تک ہر کسی کا دماغ نہیں پہنچتا ہر کسی کی عقل وہاں تک نہیں پہنچتی تو کہتے ہیں فلان چیز سرعیہ ستارے تک چلی گئی اس کا معنی کیا ہوتا ہے ہر بندے کی عقل اور دماغ وہاں تک نہیں پہنچتی کسی کسی کی پہنچتی ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر علم سرعیہ ستارے تک بھی چلا گیا حضرت سلمان کی نسل میں ایک شخص ہے گا جو علم کو وہاں سے لے کر میری امت کے حوالے کرے گا اس کا مطلب یہ ہے بساوقات ایسے مسائل ہوں گے جن کو حل کرنا ہر بندے کے بس میں نہیں ہوگا جہاں تک کسی کا دماغ نہیں پہنچے گا ابو حنیفہ کا دماغ وہاں تک پہنچے گا جہاں تک کسی کی عقل نہیں پہنچے گی امام ابو حنیفہ کی عقل وہاں تک پہنچے گی اس پر کئی ایک مثالیں ہیں جو بطور دلیل کے پیش کی جا سکتی ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیسی طور پر اپنی عقل کو استعمال کر کے مسائل کو حل کیا پہلے ایک مثال ارز کر دیتا ہوں پھر جو بات میں سنانے لگا وہ سناتا ہوں حضرت امام ابو حنیفہ نومان بن ثابت رحمہ اللہ بیٹھے ہیں آپ کے پاس ایک شخص آیا جس کی عمر چودہ یا پندرہ سال چڑھتی جوانی بلکل ینگ نوجوان اس نے آ کر امام صاحب سے مسئلہ پوچھا حضرت مسئلہ بتیں ایک شخص نے عشاقی نماز پڑھی نماز پڑھ کے سو گیا ابھی عشاقی نماز کا وقت باقی تھا نیند کی حالت میں اس بندے پر غسل فرض ہو گیا اس پر غسل فرض ہو گیا اب یہ غسل کر کے عشاقی نماز دوبارہ پڑھے گا یہ پہلے والی کافی ہے امام صاحب فرمانے لگے بیٹا یہ اٹھے غسل کرے اور عشاقی نماز دوبارہ پڑھے وہ بچہ خوش ہو کر امام صاحب کو دعا دے کر چلا گیا امام صاحب کے شگردوں میں علماء تھے شگردوں میں فقہات تھے شگردوں میں دین کو سمجھنے والے تھے کہنے لگے استاجی لگتا ہے آپ بھول گئے فرمینے میں نہیں بھولا استاجی مسئلہ یہ ہے اگر کوئی بندہ عشاق پڑھ کے سو جائے اور رات کو غسل فرض ہو جائے نماز کا وقت باقی ہو تو وہ تو نماز نہیں پڑھتا فرمینے میں نے آپ کو تو نہیں کہا کہ آپ پڑھو استاجی آپ نے اسے تو کہا ہے کہ نماز پڑھے فرمینے کہ یہ بچہ جو میرے پاس آیا تھا یہ بچہ شرمیلہ بھی بہت ہے باہیا بھی بہت ہے اور ذہین بھی بہت ہے اس بچے نے جو مجھ سے سوال کیا یہ کسی اور کے بارے میں نہیں اس نے اپنے بارے میں مجھ سے پوچھا یہ مجھ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ جب میں نے عشاقی نماز پڑھی اس وقت میں نبالغ تھا عمر چھوڑی ہے ابھی تک میں بالغ نہیں ہوا تھا عشاق پڑھ کے رات کو سویا رات بارہ بجے ایک بجے میں بالغ ہو گیا مجھ پر غسل فرض ہو گیا اب کیا کروں فرمینے میں نے کہا جب تم نے پڑھی تھی تو تم پر فرض نہیں تھی اور جب فرض ہوئی ہے تو نماز کا وقت باقی ہے اس لئے غسل کرو اور نماز دوبارہ پڑھو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے حالانکہ اس بچے نے کچھ بھی نہیں کہا تھا اتنا کہا تھا کہ اس کا حکم کیا ہے لیکن امام صاحب کی اکل وہاں تک پہنچی ہے جہاں تک آپ کے شگردوں میں سے کسی کا دماغ نہیں پہنچا پھر اس موقع پر امام صاحب فرمانے لگے قد یفلیو حاضر صبیعو انشاءاللہ اس بچے کی ذہانت اس بچے کا سوال کرنا پھر میری بات کو سمجھنا یہ مجھے بتا رہا ہے اللہ پاک اس بچے سے دین کا کام لیں گے یہ بڑا ہو کر دین کا بہت کام کرے گا یہ بچہ گھر گیا کچھ دن گزرے اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر امام صاحب کے پاس پہنچے امام صاحب میرا بیٹا ہے آپ سے دین پڑھنا چاہتے آپ اس کو دین پڑھیں حدیث پڑھیں فقہ پڑھیں امام صاحب فرمانے لگے کیا یہ بچہ قرآن کریم کا حافظ ہے نہیں حضرت یہ قرآن کا حافظ تو نہیں ہے فرمائے میری درسگاہ میں داخلے کی پہلی شرط یہ ہے میں داخلہ اسے دیتا ہوں جو حافظ ہو آپ اس کو پہلے حافظ قرآن بنیں میرے پاس لئے میں فقہ بھی پڑھوں گا حدیث بھی پڑھوں گا یہ بچہ چلا گیا سات دن گزرے اکیلا بغیر والد کے امام صاحب کے پاس پہنچا حضرت پڑھنے کے لئے آیا ہوں فرمائے بیٹا وہی نہیں ہو جو سات دن پہلے آئے تھے جی حضرت وہی ہو میں نے آپ کے ابباجان سے بھی کہا تھا کہ پہلے حفظ کرو پھر لے کرو فرمائے کہ اصطاہ جی امام صاحب میں نے سات دنوں میں پورا قرآن حفظ کیا ہے آپ جہاں سے سننا چاہے میں سنانے کے لئے تیار ہوں یہ بچہ پھر امام صاحب کی درسگاہ میں بیٹھا اس نے امام صاحب سے پڑھا پھر امام صاحب کے علوم کو لکھا اور امت میں منتقل کیا ایک شخص گدرہ ہے وہ عیسی تھا اس کا کام کیا ہے لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنا لوگوں کو اسلام سے دور کرنا ایک وقت آیا اللہ نے کلمہ کی دولت نصیب فرما دی کسی نے پوچھ لیا آپ کے کلمہ پڑھنے کی وجہ کیا بنی وہ کہنے لگا میں نے ایک شخص کی کتاب پڑھی ہے جس کا نام ہے امام محمد بن حسن شہبانی جو شگرد ہے امام ابو حنیفہ کا کتاب کا نام ہے سیر صغیر میں اس کتاب کو پڑھتا جاتا اور میرے دل سے بے ساختہ یہ جملے نکلتے حَذَا عِلْمُ مُحَمَّدِكُمُ السَّغِیرِ فَقَيْفَ عِلْمُ مُحَمَّدِكُمُ الْكَبِیرِ جس امت کے چھوٹے محمد کا یہ علم ہے اس امت کے بڑے محمد کے علم کتنا ہوگا امام صاحب کا دماغ وہاں تک پہنچتا تھا جہاں تک کسی کا نہیں پہنچتا تھا امام صاحب کے دور میں ایک شخص تھا میں مانتا ہوں وہ قرآن کے قاری میں مانتا ہوں وہ تحجد گزار میں مانتا ہوں وہ شد بے دار میں مانتا ہوں سخاوت کرنے والے میں مانتا ہوں وہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے سب کچھ مانتا ہوں لیکن ان میں ایک خامی تھی خامی کیا تھی حضرت عثمان بن افان زبان سے کلمہ پڑھتے تھے دل میں ایمان نہیں تھا دلی طور پر مسلمان نہیں تھے حضرت امام صاحب کو بتایا گیا آپ کے سمجھانے کا انداز دیکھیں اللہ نے کیسی اکل عطا فرمائی تھی آپ نے اسے بولایا فرمائے میں نے سنا ہے آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے جی حضرت بالکل ہے فرمائے میں آپ کی بیٹی کا ایک رشتہ دیکھ کر آیا ہوں آپ کی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں انہیں کہا حضرت یہ تو میری سعادت ہوگی میری بیٹی کا رشتہ آپ تیہ کریں گے میری بیٹی کا نکاح آپ کریں گے اس سے بڑھ کر میرے لئے سعادت کیا ہوگی فرمائے پہلے ذرا سنو لو آپ کے گھر میں آنے والا داماد آپ کا بیٹا کیسا ہوگا حضرت نہیں نہیں مجھے آپ کے انتخاب پر اعتماد ہے آپ غلط انتخاب تو نہیں کریں گے فرمائے پھر بھی سنو لو تمہارا ہونے والا داماد قرآن کریم کا حافظ ہونے والا داماد قرآن کریم کا کاری ہونے والا داماد دین کا عالم ہونے والا داماد تحجد گزار نیک کبھی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دی پورا محلہ اس پر خوش ہے انہیں کہ حضرت اگر ایسا داماد مل جائے یہ تو دنیا میں میری بیٹی کو جنت مل جائے گی اتنا سکون والی زندگی مل جائے گی فرمائے ہاں البتہ اس میں ایک خامی ہے وہ کیا فرمائے کہ زہری طور پر کلمہ پڑتا ہے لیکن دل میں ایمان نہیں ہے کہا حضرت ایسی خوبی کو کیا کروں گا جس کے دل میں ایمان نہ ہو اپنی بیٹی اس کے نکاح میں کیوں دوں گا فرمائے ظالم پر کچھ شرم کر کچھ ہیا کر آج تجھے میرے انتخاب پر اعتماد ہے نبوت کی بیٹی کا انتخاب نبوت نہیں کرتی نبوت کی بیٹی کا انتخاب خود اللہ کرتے ہیں اللہ کے نبی نے خود فرمایا میں نہ کسی سے بیٹی اپنی مرضی سے لیتا ہوں نہ کسی کو بیٹی اپنی مرضی سے دیتا ہوں میرے گھر میں آنے والی عورت بیوی بن کر وہ آئے گی جسے اللہ فرمائیں گے اور میرے گھر میں بھر کر آنے والا دماد بھی وہ ہوگا جسے اللہ فرمائیں گے میرے داماد یہ بھی اللہ کے انتخاب ہوتے ہیں اور میرے سسران یہ بھی اللہ کے انتخاب ہوتے ہیں تجھے میرے انتخاب پر اعتماد ہے نبوت کی بیٹی کے لیے خدا کے انتخاب پر اعتماد نہیں ہے پھر اگلی بات فرمائے کہ تُو میرے کہنے پر کسی ایسے بندے کو ایک بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں جس کے دل میں ایمان نہ ہو اللہ کے نبی نے ایسے شخص کو دو بیٹیاں کیسے دے دی جس کے دل میں ایمان نہیں تھا پھر فقط دو دی نہیں دوسری کے انتقال پر فرمایا اگر خدا مجھ محمد کو ایک سو بیٹیاں دیتا میں ایکے کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا تو ایک دینے کے لیے تیار نہیں نبی سو دینے کے لیے تیار ہے تو ایک دینے کے لیے تیار نہیں اللہ کے نبی یکے بعد دیگرے کئی دینے کے لیے تیار ہیں اس نے کہا حضرت مجھے سمجھ آگے اللہ کے لئے مجھے معاف کر دیں میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد صحابہ کے بارے میں ایسی بات نہیں کروں گا تو عرض میں یہ کر رہا تھا صحابہ میں دو قسم کے افراد ہیں نمبر ایک جنہوں نے فقط نبی کا کلمہ پڑھا نبی کے خاندان کے نہیں نمبر دو جنہوں نے کلمہ پڑھا اور نبی کے ساتھ خون کا بھی رشتہ برادری کا بھی رشتہ گھر کا بھی رشتہ حضرت عثمان بن افحان ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں ایمان کی حالت میں آپ کیا کلمہ پڑھا آپ کے صحابی بنے ایمان کی حالت میں ایمان کا رشتہ جوڑا اور اگر بات رشتے کی کی جائے والد کی طرف سے جاؤ گے عبد مناف پہ جا کر حضور اور عثمان ایک ہیں اگر والدہ کی طرف سے جاؤ گے حضرت عثمان کی نانی اللہ کے نبی کی سگی پھوپی بنتی ہیں اور اگر رشتہ دیکھا جائے دمادی والا اللہ کے نبی نے اپنی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں دی ہیں حضرت عثمان کے مقام کی تیسری وجہ آپ کی زندگی ہے آپ کی زندگی میں کئی چیزیں ہیں اگر میں اسے دو لفظوں میں تعبیر کروں تو یہ کہنا بے جانا ہوگا حضرت عثمان کی زندگی یہ سعادت والی تھی اور آپ کا دنیا سے تشریف لے جانا یہ شہادت والا تھا زندگی سعادت ہے موت شہادت ہے یہ عثمان کی زندگی کا خلاصہ آپ حضرت عثمان بن افان کی زندگی میں اسلام کی بات نہیں کرتا اسلام سے پہلے بھی اٹھا کے دیکھ لیں رب محمد کی قسم جس طرح کائنات کا کوئی بندہ اللہ کے نبی کے اعلان نبوت سے پہلے والی چالیس سالہ زندگی پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا حضرت عثمان بن افان کے کلمہ پڑھنے والے سے کلمہ سے پہلے والی زندگی پر بھی کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکتا کانزل امال حدیث مبارک کی کتاب ہے آپ خود فرماتے ہیں فرماتے اللہ کی قسم میں نے کلمہ پڑھنے سے پہلے کبھی زنا نہیں کیا کلمہ پڑھنے سے پہلے کبھی میں نے شراب نہیں پی کلمہ پڑھنے سے پہلے میں نے چوری نہیں کی کلمہ پڑھنے سے پہلے کسی کو دھوکہ نہیں دیا اور جب کلمہ پڑھا ہے کبھی میرے دل میں بھی یہ وہم و گمان میرے اکل میں بھی یہ خیال نہیں آیا اے کاش میں کلمہ نہ پڑھتا میں اپنی پہلی زندگی پر بھی مطمئن ہوں آج والی زندگی پر بھی مطمئن ہوں آپ کی زندگی کو دیکھو گے سخاوت نظر اے گی زندگی کو دیکھو گے عبادت نظر اے گی آپ رات کو کھڑے ہوتے ایک رکعت میں پورے قرآن کریم کی تلاوت فرماتے اور ان کے حالات میں یہ بات موجود ہے میں تفصیلات میں نہیں جاتا جس دن حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اس رات بھی آپ نے ایک رات میں پورے قرآن کی تلاوت کیے آپ تحجد پڑھتے اس رات بھی پڑھئے آپ دن کا روزہ رکھتے اور جب دنیا سے گئے ہیں اس وقت بھی آپ روزے کی حالت میں تھے آپ تلاوت فرماتے جب ظالموں نے شہید کیا آپ نے اس وقت بھی قرآن کریم سامنے کھولا ہوا تھا اگر بات کی جائے مسلمانوں کی ضرورتوں کی مسجد کی توسیح کا مسئلہ حضرت عثمان نے کروئی مسلمانوں کے لیے پانی کا مسئلہ کونہ خرید کر آپ نے دیا اگر فوج کے لیے اسلحہ کا مسئلہ آپ نے دیا سواریوں کا مسئلہ حضرت عثمان نے دیا فوج کے لیے راشن کا مسئلہ حضرت عثمان بن افان نے دیا یہ آپ کی زندگی کا خلاصہ ہے زندگی سہادت والی اور جب دنیا سے گئے اللہ نے موت بھی شہادت والی عطا فرمائی جسے اللہ نے قرآن کریم میں منام علیہم طبقات میں تیسرے نمبر پر بیان فرمایا اور شہادت والی موت ایسی موت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرا دل کرتا ہے شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید ہو جاؤں وہ موت اللہ نے عثمان کو عطا فرمائی جن کے بارے میں نبوت نے فرمایا کہ شہید جب دنیا سے جاتا ہے اسے اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنا چیونٹی کے کھاٹنے پر ہوتی ہے حضرت عثمان کی موت وہ جس کے بارے میں نبوت نے فرمایا ان کے خون کا کترہ زمین پر باد میں گرتا ہے اللہ گناہوں کی معافی کا اعلان پہلے فرما دیتے ہیں اللہ نے موت وہ عطا فرمائی جن کے بارے میں نبوت نے فرمایا اللہ قیامت کے دن جنت میں جیسا محل قیامت کے دن اپنے نبی کو عطا فرمائیں گے اسی طرح کا صدیق کو دیں گے اسی طرح کا شہید کو عطا فرمائیں گے حضرت عثمان کی موت وہ جن کے بارے میں نبوت نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ میرے عثمان کو کھڑا کریں گے اور ستر ہزار ایسے جہنمیوں کی جہنم سے ازادی کا فیصلہ عثمان کی شفاعت کی بنیاد پہ ہوگا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی اللہ کے نبی نے انہی کے بارے میں فرمایا لیکل نبی جین رفیق و رفیقی یعنی فیر جنت عثمان لوگوں قیامت کا دن ہوگا اللہ اپنے نبی کو ہر نبی کو جنت میں ایک خاص دوست عطا فرمیں گے جب قیامت کا دن ہوگا اللہ مجھ محمد کو رفاقت کے لیے عثمان عطا فرمیں گے اس لیے میرے دوستوں مجھے اور آپ کو چاہیے ہم اپنے اصلاف کے حالات کو پڑھیں صحابے کرام کی زندگیوں کو پڑھیں اپنے گھروں میں صحابے کرام کے تذکرے کریں اپنے بزرگوں کے تذکرے کریں تاکہ ہماری آنے والی نسل کو پتہ چلے ہم ہیں کون ہمارے بڑے کون تھے ہمارے اصلاف کون تھے اگر میں اور آپ اپنی آنے والی نسل کو صحیح رخ پہ لے کر جانا چاہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے اپنے گھروں میں دینی تعلیمات کو عام کیا جائے اپنی اولاد کو اپنے اکابرین سے جو اسلام کے ہیرو ہیں ان کے بارے میں اپنے آنے والی نسل کو آگاہ کیا جائے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو باتیں اعتقادی ہیں اللہ انہیں ماننے کی توفیق اطافر میں دین کا جو درد دین کا جو جذبہ دین پر عمل کرنے کے جو ایک اللہ پاک نے شوق حضرت عثمان کو عطا فرمایا تھا اللہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ مجھے اور آپ کو عطا فرما دیں حضرت عثمان بن عفان کی طرح اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سعادت والی زندگی شہادت والی موت عطا فرمیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سنت ادا فرما